ایک آدمی بڑے آرام سے اپنے گھر میں سورا ہوتا ہے اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ بہت شور کی آواز آنے لگتی ہے دروازے کھلنے اور بند ہونے لگتے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں بند ہو رہی ہیں وہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے اٹھ کے باہر کی طرف بھاگتا ہے جا کے مینڈور اوپن کرتا ہے دیکھتا ہے تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ گھبراو مت یہ شور اور کوئی نہیں سن رہا ہے یہ صرف تم سن رہے ہو تو وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ آوازیں صرف میں ہی کیوں سن رہا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے اس لیے کیونکہ تمہارا وقت آ گیا ہے تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہوں میں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تمہارا وقت آ گیا ہے میں تمہیں لے کے جانے پہتا ہوں تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ پلیز مجھے صرف کچھ لمحے دے دو میں اپنی وائف کو جگا لوں مجھے اس سے کوئی بات کرنی تھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی سونے سے پہلے کیا میں اس کو وہ بات کہہ سکتا ہوں وہ کہتا ہے اللہ ہے ہم سوری میں نہیں اجازت دے سکتا تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہم جائیں گے وہ کہتا ہے جب میں اپنے آفس سے آیا تھا میرے بچے میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے وہ میرے ساتھ نیجے پاک جانا چاہ رہے تھے پلیز مجھے کچھ لمحے دے دو میں ایک دفعہ انہیں اٹھا کے انہیں پیار کرلوں ان کے ماتے پہ کس کرلوں ایک بار انہیں حق کرلوں اس کے بعد ہم چلے جائیں گے وہ سے کہتا ہے میں واقعی میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہم جائیں گے وہ آدمی کہتا ہے پلیز ایک بار مجھے صرف ایک بار اپنے بیوی بچوں سے بات کر لینے دو وہ سے کہتا ہے کہ واللہ ہے اگر میں کر سکتا تو میں ضرور کر دیتا لیکن یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے میں تمہیں کسی ایک چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے وہ انسان گھبرا کے اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بلکل آرام سے اس کے ساتھ سوئی بھی ہے وہ اٹھ کے بھاگتا ہے اپنے بچوں کے کمرے کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب بچے بھی بڑا پیس فلی سوئے میں ہیں وہ ان بچوں کے ماتھے پر کس کرتا ہے ان کو پیار کرتا ہے باہر آتا ہے فوراں اپنی ماں کو کال کرتا ہے ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے دوائی لی تو اس کی ماں گھبرا کے اس سے پوچھتی ہے کہ بہت دن سے تم نے کال نہیں کی تھی ایسے آدھی رات کو کال کرے وہ سب خیریت ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے صرف آپ کی طبیعت کا پوچھنا تھا ماں بلک خوش ہوتی ہے کون بند گر دیتا ہے یہ ایک خواب یہ ایک واقعہ اس انسان کو یہ سکھا دیتا ہے کہ اس نے اپنی پریارٹیز کیسے سیٹ کرنی ہے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دینی ہے کن چیزوں کو وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے اگر آپ صرف کام کو ورک کو اپنا گول بنا لیتے ہیں اور صرف فیوچر بلڈنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم ان کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے جو وہ ڈیزرب کرتے ہیں اپنے رشتوں کو بعض اوقات وہ بتانا بھول جاتے ہیں جو دل میں تو ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس بتانے کا وقت ہی نہیں ہوتا تو پلیز یہ جو فیوچر بلڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں اتنا مت ہو جائے اس کام کو اپنا اتنا مرکز نہ بنا لیں کہ آپ کو بھولی جائے کہ زندگی کی منزل صرف موت ہے اس کے علاوہ زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے رشتے اصل میں یہی زندگی کا اساس آئیں ان کو جیئیں اپنی زندگی کو انجوائے کریں اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس لے کے آئیں اپنی صحت پر توجہ دیں اپنے پیاروں پر توجہ دیں ان کو ٹائم دیں اور ڈیفینیٹلی فیوچر بلڈنگ تو ہم کر ہی رہے ہیں بٹ سیٹ یور پریاریٹیز